نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org n a i s u v a h dot o r g السلام علیکم and welcome to نئی صبح Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course میرا نام ہے سبا غزالی اور آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے ناؤن جیسا کہ پریویس پاڈکاسٹ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ناؤن کسی بھی چیز کا نام یعنی اسم ہوتا ہے تو آج ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا اور تفصیل میں جانیں گے Basically there are five kinds of nouns Noun کی پانچ اقسام ہیں Common noun Proper noun Concrete noun یا material noun Abstract noun یا non-material noun اور collective noun Common noun C-O-M-M-O-N Common N-O-U-N Noun Common noun is a kind of noun which talks about the general things یعنی کہ یہ وہ قسم ہے جو عام چیزوں کے مطالق information یا معلومات فراہم کرتی ہے جیسے کہ لڑکی لڑکا آدمی عورت country city یعنی کہ ملک اور شہر وغیرہ Proper noun P-R-O-P-E-R Proper N-O-U-N Noun Noun کی وہ قسم جس میں ہم خاص چیزوں کے مطالق بات کرتے ہیں جیسے کسی بھی فرد جگہ یا چیز کا نام مثلا کراچی ایک شہر کا نام ہے پاکستان ایک ملک کا نام جب ہم کسی بھی ملک کو کوئی خاص نام یا شہر کو کوئی خاص نام دے دیتے ہیں تو وہ Proper noun بن جاتا ہے جب ہم اپنی روز مارا زندگی میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس کی مزید مسالیں تلاش کر سکتے ہیں Concrete یا Material Noun C-O-N C-R-E T-E Concrete Material M-A-T-E-R I-A-L Material Noun N-O-U-N ہم اس کو دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یا تو ہم اس کو Concrete Noun کہیں گے یا پھر ہم اس کو Material Noun کہیں گے اس Noun سے مراد وہ Noun ہیں جو کہ Physically یعنی ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود ہوں مثال کے طور پر میز کرسی یا کوئی کتاب وغیرہ یہ تمام چیزیں جن کو ہم چو سکتے ہیں یعنی جو ہمارے سامنے ہیں وہ سارے Material Nouns کہلاتے ہیں Non Material یا Abstract Noun N-O-N M-A-T-E-R I-A-L Non Material Abstract A-B-S-T R-A-C-T Non Material یا Abstract Noun N-O-U-N Noun یہ وہ ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی ہمارے سامنے پریزنٹ نہیں ہوتے یعنی موجود نہیں ہوتے ان کو ہم چھو نہیں سکتے ان کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں جیسے کہ درد یعنی پین ہاپینس یعنی خوشی اور سورو یعنی غم یہ تمام وہ آئیڈیاز یا وہ سیچویشنز ہوتی ہیں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر فیز تو کرتے ہیں لیکن ان کو چھو نہیں سکتے اور یہ ہمارے سامنے فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتی کلیکٹیو نام کسی بھی گروہ یا ٹیم میں شامل افراد کو جب ہم ایک گروہ کا رکن تصور کرتے ہوئے ایک گروہ کے نام سے پکارتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کلیکٹیو نام کہلاتے ہیں جیسے کہ اگر کسی ارگنیزیشن میں موجود افراد اس ارگنیزیشن کے سال کے طور پر پاکستانی کرکٹ ٹیم اس میں موجود یا کھیلنے والے تمام پلئئرز اس ٹیم کا حصہ ہیں لہٰذا وہ ایک کلیکٹیو نام تصور کیے جائیں گے اسی طرح ایک کلاس میں شامل جماعت تمام طالب علم ایک جماعت کا حصہ ہوتے ہوئے کلیکٹیو نام تصور کیے روز مرہ زندگی میں سے ان کی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں آنے والی پاڈکاسٹ میں انشاءاللہ ملیں گے اگلے پارٹس آف سپیچ کی مزید اقسام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ سکتے ہیں رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے